ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل موریا سٹوری میں آج کی نیو سٹوری شروع کرتے ہیں بات ان دنوں کی ہے جب میں کولیج کا سٹوڈنٹ تھا اپنے کولیج کی اور سے ہم سبھی کیمپ کے لیے ایک جنگل میں گئے تھے ہلکی تھنڈ تھی انترات میں ہم سب نے پوری رات کیمپ فائر کے ساتھ ڈانس کرنے گانے آدھی کا پروگرام تیہ کیا مجھے اور سبھی ساتھیوں کو کیمپ فائر کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا بھار سوپا گیا میں نکلا تو سب کے ساتھ ہی لیکن جنگل کی پرکرتی سنداریاں میں بھٹکتا ہوا اکیلے بہت دور کہیں نکل گیا اچانک آسمان بادلوں سے بھر گیا اور گرج کے ساتھ بارش ہونے لگے بادلوں کے لگاتار کرجنے سے میں پیڑ کے نیچے کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھ پائے آس پاس کسی گھر کی تلاش میں ایک دشاں میں بھاگنے لگا مجھے کچھ ہی دور پر ایک لان ایٹوں سے بنی شاندار بلڈنگ نظر آئی بلڈنگ روشنی سے پوری نہائی ہوئی تھی اور اس میں ٹھیر سارے لوگ ہیں ایسا دور سے ہی لگ رہا تھا میں تیجی سے بھاگتے ہوں اس بلڈنگ میں جا گھسا اور سامنے سے آتی ہوئی ایک خوبصورت نرس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا نرس نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا بہت ادھک بھیگ گئے ہو سردی لگ جائے گی ادھر بائیں اور ایک سٹور روم ہے وہاں جا کر جو بھی ملے اس سے کہنا ششٹر جولیا نے دوسرے سکھے اور ساف کپڑے مجھے دینے کو کہا ہے وہے تمہیں کپڑے دے دے گا میں حقہ وققہ مو فاڑے سسٹر جولیا کو دیکھتا رہا مجھے ایک دم سے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں میری ستھیتی دیکھ کر سسٹر جولیا کھل کھلا کر ہس پڑی اور بولی پہلے تو تم اپنا مو بند کرو ورنہ موں میں مچھر گھس جائیں گے اور اب جا کر ویسا ہی کرو جیسا میں نے کہا ہے میں ہلکے سے ہاں میں سر ہلا سسٹر کو بتائیش دشاں میں جانے کو مڑ گیا ابھی کچھ ایک دس قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں چوک کر پیچھے مڑا اور اپنے سامنے آرمی کی وردی میں ایک یوک کو کھڑا مسکراتا پایا میرے چہرے پر اچاریا کا بادل اپنا گھر بنا چکا تھا جسے دیکھتے ہی اس یوک کو ہسی آگئی اس نے دھیمے سور میں کہا میں کیپٹن وینود ہوں اور یہ ہمارے دیش کی آرمی کا ہسپٹل ہے کیپٹن وینود کی باتوں نے مجھے آشواست کیا میں اب دھیرے دھیرے سماننے ہو گئے اور میں نے کیپٹن وینود کو سسٹر جولیا کی کہیں باتیں بتائی سن کر کیپٹن وینود کے چہرے پر رہس سے میں مسکان فیل گئی اور وہے بولے تو سسٹر جولیا سے بھی تم مل چکے جی کیا مطلب ہے آپ کا کچھ نہیں چلو میں تمہیں سوکے کپڑے دیتا ہوں چینج کر لو نہیں تو سچ میں سردی لگ جائے گی اور میں کیپٹن وینود کے پیچھے پیچھے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا کمرے کے چاروں اور ہرے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے ایک اور ایک بڑا سا بیڈ پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک صوفہ تھا بیچ میں ایک ٹیبل تھا جس پر دو گلاس ایک بڑی بوتل برانڈی اور ایک یا دو پتری کائیں پڑی ہوئی تھی کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑی سی علماری تھی جس میں سے کیپٹن وینود نے ایک آسمانی رنگ کا کرتا پجامہ نکال کر مجھے دیا اور کمرے سے لگے باترم کی اور اشارہ کیا میں باترم سے کپڑے چینج کر جیسے ہی نکلنے لگا میری نظر باترم کی ایک دیوار پر پڑی یہے کھون سے چینٹوں سے پھری ہوئی تھی یہے دیکھ کر میں گھبرا گیا اور جلدی سے باہر نکلنے کو موڑا کی باترم میں لگے آئینے میں خود کو ہی دیکھ کر چوک گیا آئینے میں میرا پورا شریر تو نظر آ رہا تھا لیکن میرے شریر پر میرا سر گائب تھا اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میں ہڑ بڑا کر باترم سے نکل گیا مجھے اس طرح باہر نکلتے دیکھ کیپٹن وینود نے ہس کر پوچھا کیا ہوا ارے ہاں تم نے تو اب تک مجھے اپنا نام ہی نہیں بتایا کہاں جاؤگے باہر بہت تیج بارش ہو رہی ہے لیکن تم جانا کیوں چاہنے لگے اچانک یہ ہے میں سمجھ نہیں پاہ رہا ہوں کیپٹن وینود آپ کی باترم کی ایک دیوال پوری کھون سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے باترم میں لگا آئینہ کچھ عجیب سا ہے اس میں مجھے میرا پورا شریر تو دکھائی دیا لیکن میرا سر ہی گائب تھا میں اب بالکل بھی نہیں رکوں گا یہاں بارش میں ہی بھیگتا ہوا اپنے کیمپ تک جاؤں گا کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر جانے والے درباجے کی اور بڑا رکو تب ہی کیپٹن وینود کی ہڑکتی آواز گونجی تو تم نے سب کچھ دیکھ ہی دیا جی کیا مطلب ہے آپ کا میری آواز میں ڈر بھر گیا تھا مطلب چاہے جو تم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک میں تمہیں کچھ بتا نہ دوں میں ہڑکڑاتی آواز میں بولا کیا کہنا چاہتے ہو آپ جو آج تک کوئی نہ جان سکا جو آپ تک کوئی نہ جان سکا وہے میں جان کر کیا کروں گا پلیج اب مجھے جانے دے میں ڈر سے رواسہ ہو گیا نہیں بلکل بھی نہیں اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سینک سب کی رکشہ کے لئے ہوتے ہیں میں بھی تمہاری سرکشہ ہی کر رہا ہوں کیپٹن وینود کے سور میں کوملتا تھی آؤ میرے ساتھ اس سوفے پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہو کہانی ختم ہوتے میں تمہیں تمہارے کیمپ تک جیپ میں چھوڑ آؤں گا ویسے بھی تم اپنے ساتھیوں سے کافی آگے نکل آئے وہاں تک تم اب چل کے نہیں جا سکتے کیپٹن وینود کے سور میں جانے کیسی آشوستی تھی میں جا کر ان کے بگل میں بیٹھ گیا کیپٹن وینود نے کہنا شروع کیا دشمنوں نے دھوکے سے ہمارے ہسپتار کو اپنا نشانہ بنائے دشمن دیش کے دو سینک ہمارے سینک کے ویش میں ایک ہمارے ہی گھائل سینک کو لے کر آئے وہ گھائل تھا اور ہمارے دیش کی سینہ نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا تھا شاید ساجش کے تحت اسے گھائل ہوتے ہی گھسپیٹھیوں نے کہیں چھپا دیا تھا اچانک اپنے کھوئے سینک کو اپنے ہسپٹل میں پا کر سبھی خوش ہو گئے اور بنا ادھک پڑتال کیے ہسپٹل کے گیسٹ روم میں گھائل کو لے کر آنے والے ویش دھاریوں کو ٹھہرنے کی عزازت دے دی گئی ابھی اس سینک کا علاج چل ہی رہ تھا کی جوروں کا بلاشت ہوا اور پورا ہسپٹل ایک پل میں خندر میں تبدیل ہو گیا لیکن ہسپٹل تو اپنی شاندار ستیتی میں کھڑا ہے میری باتوں کو انسنا اس بلاشت میں دیوال پر پڑے خون کے چھٹے بھی اسی بلاشت میں مارے گئے ہسپٹل کے کرم چاریوں کے ہیں ہاں پر یہ ہسپٹل تو مجھے خندر نہیں دیکھتا جواب میں کیپٹن وینود کے چہرے پر رہش سمئی مسکان فیل گئی اور ان کا چہرہ عجیب سے بھاؤں سے بھر گیا میں ان کے چہرے کو دیکھ کر اندر سے تہل گیا پھر بھی میں نے ہمت کر پوچھا آپ اس پلاسٹ میں بچ کیسے گئے سنتے ہی کیپٹن وینود ٹہاکا لگا کر ہنس پڑے اور مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے آج سے پچاس ورش پہلے مر چکا ہو اس کے آگے انہوں نے کیا کہا مجھے کچھ نہیں مالوں چہرے پر گلے پن کا احساس جب کافی ہوا تو میں جیسے نیند سے جاگا مجھے گھیرے ہوئے میرے سبھی سہپاتھی اور ٹیچر کھڑے تھے میرے آنکھ کھلتے ہی میرے سر نے کہا ٹھینک گوڑ تمہیں ہوش آگیا تو کیا میں بے ہوش تھا ہاں تم جنگل میں جانے کہاں بھٹک گئے تھے جب سبھی لوٹ آئے اور تم نہیں آئے تو ہم سبھی مل کر تمہیں ڈھونڈنے نکلے کافی دور جانے کے بعد ہم نے ایک جیپ آتی دکھائی دی جس میں ایک آرمی مین تمہیں پیچھے کی سیٹ پر سلائے ہوئے ہمارے کیمپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے انہوں نے ہم سب کو بھی اپنی جیپ پر بھٹھایا اور کیمپ تک چھوڑا ہم نے انہیں کافی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے ابھی نہیں رکھ سکتا ایک جروری کام ہے جب ہم نے تمہارے بےہوش ہو جانے اور ان تک تمہارے پہنچنے کے بارے میں پوچھا تو بولے یہ ہی بتائے گا اور جو بھی بتائے گا وہ ہے سب سچ ہوگا سب کی اتس سک نگاہیں اپنی اور لگی دیکھ میں نے دھیمے سور میں پوچھا کیا ان کا نام کیپٹن وینوت تھا سر نے ہاں میں سر ہلایا میں نے سب کو ادھر چلنے کو کہا جدر سے سب نے جیپ آتی دیکھی تھی پہلے تو سر تیار نہیں ہوئے لیکن میرے بہت کہنے پر وہ راجی ہو گئے صبح ہوتے ہی ہم ادھر کی اور گئے میں اس جگہ پر پہنچ کر گہرے اچارے میں ٹوپ گیا وہاں ایک ادجلہ کھندر تھا جس کے ایک ٹوٹے پتھر پر لکھا تھا آرمی ہسپیٹر دھنیا واد دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چنل کو لائک اور سبسکرائب جرور کرنا